بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح کے ساڑھے سات بجے ہیں میں نے کافی حد تک کام کاش کر لیا ہے چاروٹا کی لگا لی ہے کچھ کہیں جگہ پہ لگا رہی ہوں صبح کا ناشتہ بھی ہو گیا برطن بھی ہو گیا ساتھ میں نباشنگ مشین بھی لگا لی اچھا جی میں اس چیز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہی تھی کہ یہ بہت اچھا کہہ لیں آپ گریٹر ہے کہ کچھ پیسوں کے لحاظ سے بھی چیپ ہے لیکن یہ کافی فائدہ مند ہے یہ کافی ٹائم سے کم ہے کافی عرصے سے مند کے میں یوز کر رہی ہوں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ صلاحات وغیرہ کٹ کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیل کرنے کے لیے سبزی توری وغیرہ کمیں پیل کرنے کے لیے مطلب سیلٹ وغیرہ کو پیل کرنے کے لیے تو کافی ہے مطلب شاپ ہی اور پرائس کے لحاظ سے بھی کافی چیپ ہے لیکن فائدہ اس کے بہت زیادہ ہیں بہت اچھی چیز ہے گیجٹ ہے آپ کہہ لیں جس کی پیملی زیادہ ہوتی ہے ان میں اس طرح کے سبزیوں کے استعمال خاص تو پہ یہ دھوریوں کے استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس ہی گیجٹ میں آپ یوز کر کے آپ اس کو جلدی سے سلائسز میں کٹ کر سکتے ہیں میں روم کا حشر دیکھیں میں نے بچری روٹ تار دی وہ واشنگ مشین میں ڈال دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے گھر کا یہی حال ہوتا ہے میں بار بڑی چیزیں دے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹ کرتے ہیں میرا چھوٹا بار بار نیچے گرا دیتا ہے اللہ زندگی تھی سب کے بچوں کو اس گیجٹس کے بھی کافی بینیفٹ سمنٹ میں یہ دیکھیں لیسن کو یہ کیوب چھوٹے چھوٹی کیوب کی شکل میں کار دیتا ہے کوئی آواز نہیں چھپ کر کہ آپ یہ لیسن کو چھوٹے چھوٹی کیوب میں کٹ کٹ کے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ میں سٹارٹ میں لے کر آئی تو میں نے اس کے اندر جز دو لیسن کے جوے ڈال کے میں نے نکالے تو ان کو بہت تھوڑا نکلت میں اب ایسی اپسٹ ہوگی من کا پتہ نہیں چیز اچھی نہیں حالانکہ جائرے دو جب چھوٹے آپ نے لیسن کے ڈالے تھے تو نکلنا بھی اتنا ہی موٹیریل تھا تو بس انسان تجربے سے ہی سب کچھ سیکھتا ہے ہیزمن کو کسی نے کہا تھا کہ جی توریوں میں ہم اس طرح سے بناتے ہیں تو آپ یہ ٹرائی کیجئے بہت مزے کی بنتی ہے تو ہاں ہم وہ نیا تجربہ ٹرائی کر رہے تھے دیکھیں توریوں کو میں نے تڑکے پر ڈال دیا اب الگ سے ہی دنیا پیاس نمک میرچ اور دو انڈے ڈال کے ان کو میں پھینٹ لوں گی نمک میچ پر ڈال دیا ہے اگر اوملیٹ نمہ مطلب بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹر میں نے تیار کر لیا اور اب نونسٹک طبے پر میں تھوڑے تھوڑ کر کے یہ ڈال رہی ہوں وہ نونسٹک طبے میں آپ دیکھ سکیں کہ دوبارہ سے وہ مل جاتے لیکن جب اگر ان کو تحق سیڈ کو چینج کریں تو پھر الگ سے ہو جاتے ہیں دوبارہ سے سیپرٹ ہو جاتے ہیں یہ والے اوملیٹ کا تو ٹیسٹ بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ کچھ بچ میں دو انڈے ڈال کے بھی بچ میں ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی کوشش کر رہی تھی ساتھ ساتھ کپڑے بھی واش ہو رہے تھے کہہ لیں کہ واش کر لیے تھے یہ ساتھ ٹیڑا میڑا اوملیٹ بن گیا ہے اس کو بھی اس ہانڈی میں ڈال لوں گی ابھی دیکھنے میں تو اچھا نہیں لکھ رہا ہے ٹیسٹ کپی اچھا ہے تھا مزے کا ہے تھا اب دیکھتے ہیں بچے آکے پاس کرتے ہیں اس کو کنی کرتے ہیں مین تو بچوں کو ہوتے کہ وہ چیز شوک سے کھاتے ہیں تو ماں کا دل ویسی ہی خوش ہو جاتا ہے اگر کھانا بھی نہ نہ کھائیں تو پھر انسان اپسٹ ہوتے اتنی محنت کر کے میں نے مرشی مشین میں بھی کپڑے بھی واش ہو گئے آپ دیکھیں یہ دیکھ لیں جی میرا چھوٹا بیٹا میرا بیبی ٹوائے جو ہے میں جگہ میں چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے تھے وہ دوبارہ سے آکے اپنی ہے مطلب اس کو چیزیں اتھا کے پھینک دیتا ہے یہ دیکھیں دوسرے کمرے سے شاور لے یا آپ نے وائپس لے آئے ہیں اب یہ دیکھیں مولا جیٹ وائپر لے اپنے سے بڑا وائپر یوز کر کے میرے مشین کا وائپی نہ توڑ دیں آج کل تو مشینری ہر چیز اتنی مہنگی جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں خدا رہا ان کی خوب قدر کیجئے گا دینا بہت مشکل کام ہے ساتھ سا بچے کو بھی دیکھنا کافی ٹف ہوتا ہے میں تھوڑا سا واشن صاف کری تھی بائرے تو یہ جی خان سیڑھیوں سے گڑ گئے تھے تو رو رہے تھے بھاکم بھا گئی ٹفل لائف اللہ نے کی بان